اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور بڑاہ مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری تمام ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کردی بچپن کے دن سوہانے ہوتے ہیں کہ تب لڑکیوں پر پابندیاں کم ہوتی ہیں میرے یہ دن تو ایسے اڑ گئے جیسے پردیسی پنچی لوٹ کر ہی نہ آئے والدہ نے میٹرک تک بمشکل پڑھنے دیا کالیج آنے کا خواب ٹوٹ کر خود میرے دل میں چپ کر رہ گیا جب والد نے کہہ دیا کہ صدب کالیج نہیں جائے گی یہ میرا سب سے حسین خواب تھا ڈاکٹر بنوں گی با اعتماد پرکیف زندگی بسر کروں گی زر نکلتے ہی یہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے کہ پرایا دھن ہے اب آگے بڑھ کر اس نے کیا کرنا ہے کسی کی بہو بننا ہے چودہ سال پہلے عرب کی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا مجھے بھی کسی نے میرے سپنوں سمیں زندہ دفن کر دیا اور میں کالیج نہ جا سکی بے شک ہم لڑکیاں زمین کے اندر گم ہو جانا پسند کر لیتی ہیں مگر قید ہونا نہیں زندگی گزارنے کے لیے صرف دولت کافی نہیں ہوتی انسان کو دل کی راحت کے لیے پیار بھی چاہیے ہوتا ہے گھر میں بھی مجھ کب نصیب کو وہ پیار نہ ملا جس کی بیٹیاں حقدار ہوتی ہیں والدین اپنے کاموں میں مصروف کوئی ہم عمر بہن نہ بھائی سہلیوں سے ملنے ان کے گھر جانے پر پاون دی بازار جانے پر ہزار طرح کی باتیں کہیں جا نہیں سکتی تھی گھر بیٹھی کسی دوست کو بلوالو تم کیوں نہیں آتی میرے گھر کیا تمہارے پیروں میں مہندی لگی ہے کیا بتاتی کہ مجھے تمہارے کیا کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں میں گھر میں اس طرح رہ رہی ہوں جیسے کوئی قیدی رہتا ہے گھر میں رہ کر اتنی بور ہو جاتی کہ جی چاہتا بھاگ جاؤں گا ہی لیکن جانتے تھی جو لڑکیاں اس طرح گھر سے قدم نکالتی ہیں وہ در بدر کی ٹھوکرے گاتی ہیں جو پڑھنا چاہے پڑھنا سکے کچھ ہنر سیکھنا چاہے نہ سیکھ سکے نام پیدا کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا تو ایسی بیکار زندگی کا کوئی کیا کرے کئی سال ایسے ہی حفظ میں گزر گئے تمہیں تھک گئی ایسی زندگی کہ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی تو اس بڑی دیر کے لیے وقت کی بیرہمی کا احساس مر جاتا جب کام ختم ہو جاتے اس لئے بنائے گئے ہیں کہ کوئی آلہ کام سر انجام دینا چاہے یا پھر گھر کے ہی کاموں میں تم ہمیں لگا کر رکھو گی اور خود کو بیکار کاموں میں کھپا کر بیکار ہو جانا کہ یہ کوئی انصاف ہے ابو کا مزاج تیز تھا رشتدار بھی بہت سمحل سمحل کر ہمارے گھر قدم رکھتے چچی ممانی مائی سب اچھی تھی لیکن میرے والدین کے رویے نے مجھے جکر رکھا تھا سوچتی تھی کہ گھر والوں کی سختیاں ایسی ہی رہیں تو میرے دل کے زخم کب بھریں گے تنہائی سے میری جان جاتی تھی ایک مشرقی لڑکی کو مگر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے پھپو تسلی دیتی کہ یہ سب تمہارے بھلے کیلئے ہے اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ کوئی انوکی بات نہیں ہر لڑکی کو یہ سہنا پڑتا ہے عید کا دن میرے لیے سب سے ظالم دن تھا جب سب ہی اپنے عزیزوں رشداروں سے ملنے جاتے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی کوئی اگر عید پر گھر آ جاتا تو مجھے فوراں دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہدایت تھی کہ کسی رشدار لڑکی کے سامنے نہیں آنا اچھی آواز سے بات نہیں کرنا تمہاری آواز کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے زیادہ ہسنا زیادہ بولنا منع ہے تو سانس لینا منع کیوں نہیں عید پر میرے لیے کپڑے بن جاتے لیکن میں یہ کپڑے پہنوں تو اس خوبصد لباس کو دیکھے گا کون لڑکیا تو ایک دوسرے کا لباس ہی دیکھتی ہیں اور میں میں گھنگی ہوتی جا رہی تھی بولنے سے بھی ڈرتی تھی اب میں بند کمروں میں دیواروں سے کلام کرنے اور کہیں گھومنے نہ جانے کی آدھی ہوتی جاتی تھی محلے کی لڑکیا مغرور اور گھمنڈی کہتی تھی تب مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ میں ایک جیتی جاکتی حسین مورتی ہوں کہ ماباپ نے جب چاہا اپنی مرضی سے ادھر ادھر سجا دیا اگر میں جی ہوں تو ان کی اجازت سے مرو بھی تو ان کی مرضی سے ایسے میں باغی سوچیں ہر وقت مجھ پر وار کرتی مگر جانتی تھی کہ باغی سوچوں کی رت پر سوار ہو کر گھر کی تحلیس پار کرتے ہی ان کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے کہتے ہیں زندگی بہت مختصر ہے سوچتی تھی اس مختصر زندگی میں مجھے میرے گھر والے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے جس سے میری روح کی تسکین ہو میری شناکت قائم ہو اور لوگ میرے اچھے اور تخلیقی کاموں کی وجہ سے پہچانے مجھے میں پڑھ لے کر کچھ بننا چاہتی تھی مگر کالیش نہ پڑھنے دینے کی وجہ سے میں رشتہ دار لڑکیوں سے کہیں پیچھے رہ گئی مجھے تصویریں بنانے کا شوق تھا ماں میری بنائی ہوئی تصویروں کو آگ دکھا دیتی کہ یہ ایک بیکار اور شیطانی کام ہے شیعر و شاعری بھی مجھے اچھی رکھتی ماں کہتی یہ لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی باتیں یہ ان کو بے حیائی سکھاتی ہیں وہ دیوان غالب کو میرے ہاتھ سے چھین لیتی غرض کہ ان دنوں میرے زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہ رہی ایک پھوپو میرا واحد سہارا تھی سمجھتی اور مجھے سمجھاتی کہ یہ سب تیرے بھلے کیلئے ہیں باباپ تیرے دشمن نہیں وہ تجھے ایسے رکھنا چاہتے ہیں جیسے سیپ میں بند موتی تاکہ تیری آب و تاب قائم رہے تو چمکتی رہے دنیا کی رنگینیاں تجھے چھونا سکیں تو میلی نہ ہو اس موتی کی آپ کو کوئی چھوڑا نہ لے جائے صرف تو اس بات کو سمجھ لے کہ لڑکیوں کے قدر صرف شہروں کے پاس ہوتی ہے اگر اس کو خبر ہو جائے کہ جو موتی اس نے اپنی پگلی میں سجایا ہے اس کی آب و تاب کو اس کی چمک کو کوئی چھوڑا کر لے گیا ہے تو پھر وہ بھی اس موتی کو کنگر سمجھ کر پیرو تلے رون ڈالتا ہے یہ مرد کی فطرت ہے وہ خود تو ایسی بیوی چاہتا ہے کہ جس کو آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو اور خود دوسری عورتوں کو پھول سمجھ کر بھورے کی طرح سونگتا پھرتا ہے میں بھوپو کی بات کا یقین کر لیتی ان کی تسلیہ مجھے ڈھارس دیتی کہ لڑکیوں کو تن مند سے ہی نہیں اپنی سوچوں سے بھی اجلا اور پاکو صاف ہونا چاہیے تب ہی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنتا ہے اور جنت جیسی راہت سے بھل جاتا ہے ہر شوہر پاکباز بیوی کی قدر کرتا ہے جیسے وہ جنت سے اتری ہو کوئی ہون جو کلک مجھے علم حاصل لکرنے کا تھا کچھ ہونر نہ سیکھ پانے کا تھا سب آرزو تمام خواہشوں کو میں نے آنے والے کل کی انہی امیدوں کے ڈھیر میں دفن کر دیا اس خیال میں گم ہو گئی کہ جب شادی ہوگی اور میرے جیون ساتھی کو ایک انوکھی اچھوتی لڑکی ملے گی جو سب سے الگ ہو کبھی جس نے بلاوجہ گھر سے قدم باہر نہ نکالا ہوگا تو وہ میری قدر کرے گا زمین سے آسمان پر بٹھا دے گا سترہ برس کی عمر تھی جب میرا رشتہ آ گیا یہ غیر لوگ تھے چھوٹی سی فیملی تھی دو بھائی اور ایک ماں کشال کمبہ بڑا بھائی کمانے کو سعودی عرب گیا ہوا تھا میری شادی چھوٹے والے لڑکے سے ہو گئی جس کا نام شہزاد تھا اببہ کے دوست نے ان لوگوں کی بہت تعریف کی دی والد نے جانا کہ یہ رشتہ اچھا ہے میری لڑکی سکی رہے گی اور عیش کرے گی والد نے اپنی حیثے سے بڑھ کر جہز دیا سسرال میں میری خوب پذیرائی ہوئی جلد ہی پتہ چل گیا کہ شہر نامدار تو کوئی کام ہی نہیں کرتے بڑا بھائی سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کما کر بھیجتا ہے اور یہ کھاتے پیتے ہیں مفت کی روٹیا توڑتے ہیں ذمہ داری تو ہے ہی نہیں شادی کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرا شہر ماں کا ڈاڈلہ تھا باپ فوت ہو چکے تھے یہ مامو کی سرپرستی میں پلا تھا گلی محلے کے آوار لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر جوان ہوا والی صاحب سے کہا گیا کیفے پاس ہے لیکن میٹرک بھی نہ کیا تھا سیرے سے تعلیم حاصل کی ہی نہیں تھی میں جو تعلیم کو اتنی اہمیت دیتی تھی سمجھتی تھی کم از کم شہر صاحب تو پڑھے لکھے ہوں گے اور مجھے بھی پڑھا دیں گے لیکن یہاں تو وہ اسکول سے بھاگ بھاگ کر آوارہ بدماش لڑکوں کی ٹولی میں شامل ہو گئے اس کے سائے دوست نشا کرتے ہیروین پی تھے آدمی اپنے دوستوں سے ان کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے شہزاد اخلاق کی قدروں پر یقین نہ رکھتا تھا اس کو خبر ہی نہ تھی کہ کنکر اور موتی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ تو سبھی کو کنکر سمجھتا میری حفاظت ماباپ نے ایسی کی تھی کہ ہماری بیٹی کو زمانی کی ہوا نہ لگے جس گھر جائے سبھی اس کی عفت و عصمت کی عزت کی قسمیں کھائیں اور وہ شہر کے دل پر راج کرے جب شہر ہی ایسا گیا گزرا ہو کہ جس کو اس کی عزت کی پروانہ ہو تو دوسروں کی وہو پر اور بیٹیوں پر جو بری نظر رکھتا ہو چور اچھکے بدماش اس کے سنگیس آتی ہو تو ایسے شخص سے کوئی کیا امید کرے کہ وہ عورت کی عزت کرے گا یا بیوی کو وہ مقام دے گا سچ ہے نشا آدمی کے زمیر کو مار دیتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بے توقیر ہو جاتا ہے بلکہ وہ آدمی ہی نہیں رہتا شہزاد کے تمام عیب تب ہی چھپے رہ سکے جب تک اس کا بڑا بھائی خرچہ بھیجتا رہا جو ہی وہاں سے یہ منو سلوہ بند ہوا ان لوگوں کے حواظ جاتے رہے خوش اڑ گئے میرے جیٹ نے وہاں شادی کر لی اور ہمارے خرچے سے ہاتھ کش لیا اب شہزاد بھی کچھ کمانے کی کوشش کرے میں کب تک اس کو پالتا رہوں گا یہ دور اندیش لوگ نہ تھے برے وقت کے لئے کچھ بچا کر رکھتے نہ تھے نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے تھاٹ بات نہ رہے بلکہ دال روٹی کے لالے پڑ گئے شہزاد کو کمانے سے کیا مطلب تھا وہ تو نکھٹو تھا اور سردار تھا نکھٹووں کا اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سرداری بھی خطرے میں بڑھ گئی ساز بات بات پر مجھ سے الہجنے لگی جب سے تم آئی ہو ہم پر برے دن آگئے ہیں میں کے والوں سے کہو اس برے وقت میں دمات کا ساتھ دیں والی صاحب کو حالات کا اندازہ ہوا تو وہ مالی مدد کرنے لگے دو سال تک انہوں نے ہمارا خرچہ اٹھایا اب پتہ چلا کہ شہزاد کمانے کا ڈھنگ جانتا ہی نہیں ہے پڑا لکھا بھی نہیں ہے کہ کہیں ملازمت دلوا دے دے شہزاد کے مامو نے سر کھا لیا کہ اب شہزاد بھی کچھ کمائے بہت ہو گیا ہے بیوی آگئی ہے بچے بھی ہو جائیں گے کون اٹھائے گا ان کی ذمہ داری انہوں نے اپنی جمع پونجی سے کمسکم یہ کیا کہ دکان ڈال دی لیکن بھانجے صاحب نے چند ماہ میں سارا مال اڑا دیا اور دکان بیٹھ گئی اب تو مامو نے جوتا اٹھا لیا کہ اب جو کرو بس دوری کرو مگر کچھ بھی کما کر لاؤ تاکہ دو وقت کی روٹی کا بندوبس ہو نہ چار ایک لنگوٹیے یار کو خط لکھا بولی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ مجھے تمہارا اعتبار نہیں ایسے تو تم اور بگڑ جاؤ گے پھر وہاں کون تمہیں کھانا پکا کر دے گا کتنے دن ہوتلوں کا کھاؤ گی بیمار پر جاؤ گے ان بیچاری نے اپنے زیور بیج کر شہزاد کی جیبیں بھر دی کہ پردیس میں قرائے کا گھر لے گا بہو کے ساتھ ٹھوکرے نہ کھاتا بھرے پھر جب تک وہاں کام ملے گا خرچہ بھی تو کرنا ہوگا یہ تو منشیات کا کاروبار کرتا ہے اس مگلر ہے اور بڑے لوگوں سے اس وجہ سے جان پہچان ہے کہ ان کی عیاشی کے انتظامات کر کے رقم کماتا ہے ایسے شخص کو عرف عام میں لوگ دلال کہتے ہیں اس کے گھر کئی طرح کے بدکوانشوں کا آنا جانا لگا رہتا اور شہزاد مجھ سے کہتے کہ زیب کے میمانوں کے لیے چائے اور کھانا وغیرہ تم کو بنانا ہوگا تب ہی وہ مجھے کسی کام پر لگوائے گا ایسا غلط ماحول میرا تو دم گھٹا اور کلیجہ مو کو آتا تھا زیب خان اس بازار سے لڑکیاں لاتا جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے ایاز سیٹ وہ لڑکیوں کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے کس قدر کھناونا کاروبار تھا جلدی مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آنے لگی کہ شہزاد نے گویا میری حفاظت سے ہی ہاتھ اٹھا لیے تھے اپنے مکمل طور پر اس کے دوست کے رحم و کرم پر تھی جب یقین ہو گیا کہ کسی دن یہ بے زمین میری عزت کا بھی سودا کرے گا تو میں نے اپنے والد کو خط لکھا سودا لانے والے لڑکے کی منت کی کہ کسی کو پتا نہ چلے تم یہ خط پوسٹ آفی تک پہنچا دو وہ بچارہ شریف دل انسان تھا اس نہیں خط رے کی بو پالی تھی بڑی رازداری سے میرا خط پوسٹ کر آیا ادھر میرے والد پریشان تھے کہ شہزاد مجھے کہاں لے کر چلا گیا میرا خط ملا تو ان کے ہوش اڑ گئے والد فوراں گاؤں سے میرے لکھے پتے پر پہنچ گئے شہر اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے طلاق کے لئے عدالت میں کیس کر دیا یہ انہوں نے میری خلا کرا کر تمام لوگوں سے میری جان چھوڑا دی وہ لوگ جو عورتوں کو بیشنے کا ان کی عزت کو لوٹنے کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس بیٹی کی اتنی حفاظت کی ایسی پابندیوں میں پالا اس کی اس طرح مٹی پلیت ہوگی وہ بھی اس شہر کے ہاتھوں کہ جو عزت کا رکھ والا ہوتا ہے اب اببہ پچھتا ہے کہ کیوں بیٹی کو پڑھنے نہ دیا تو یہ چاہتی تھی کہ اگر ہم اجازت دے دیتے تو آج اس کی زندگی بن جاتی کیا خبر اس کے اندر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی شاعر کوئی لکھنے والا عدیب چھپا ہوتا لیکن شاید میری قسمت ہی ایسی تھی اب کہتے ہیں پڑھو جہاں تک پڑھنا چاہوگی میں نہ رکھوں گا لیکن میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا دراصل ایک بار میرا وہ شہر جس نے میرا سودا کر ہی دیا تھا اس نے مجھے گھر میں اکیلہ چھوڑ دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ زیب اس وقت گھر پر موجود ہے اس نے کسی سیٹ کو بس اس نے آ کر دروازہ کٹ کٹ آیا مجھ سے کہا چائے بنا دو کوئی بیمان آئے ہیں میں منع کرتی تو وہ میری شکایت میرے شوہر سے کر دیتا اور وہ مجھے آ کر بہت مارتا اتنا مارتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی میں نے سوچا چلو چائے ہی تو بنانی ہے چائے بنانی کے لیے کچھن میں گئی تو مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آ گیا ہے وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی وہ تو مجھے بات میں بدا چلا کہ اس شخص نے مجھے خریدہ تھا میرے پاس اگر کہنے لگا تم کتنی خوبصورت ہو لگتا ہے تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا اگر تم میرے پاس آ جاؤگی تو دیکھنا تمہیں تو تمہیں ہیرے موتیوں سے نہلا دوں گا بس تم میری بن جاؤ میں نے کہا آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر کچھ ایسی ویسی حرکت کروں اور خبردار مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا اس شخص نے کہا ارے تمہیں خریدہ ہے میں نے کیا سمجھتی ہے تو تیرا وہ شوہر ہے نا بیج گیا ہے مجھے اور کہا ہے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو مجھے لگا میرے پیر و تلے سے زمین نکل گئی میرا شوہر مجھے بیج گیا اور مجھے خبر نہ ہوئی وہ تو اللہ نے چونکہ میری عزت کی حفاظت کرنی تھی تو پیچھے چھولی رکھی ہوئی تھی میں نے اس آدمی کو چھولی دکھائی اس کے بعد زیب میرے پاس آیا اس نے کہا خبردار تو ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی تیرا شوہر خود یہاں پر بیج کر گیا ہے ابھی وہ آئے گا دیکھنا اس سے کتنا پٹواؤں گا میں چھولی میرے ہاتھ پہ دی اسی وجہ سے وہ ڈرپوک وہاں سے بھاگ گئے تب ہی میں نے اس لڑکے کا سہارا لیا جو میرے لئے سودا لے کر آتا تھا میں اسی کے گھر میں اسی کے ماں کے پاس چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی اور وہی سے مجھے میرے والد صاحب لے کر گھر آ گئے بتائیے اب ایسی حیرت میں کیا میں پڑھ سکتی ہوں وہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے کہ ذرا سے تو فاصلہ تھا وہ میری عزت لوٹ لیتا میرا باپ جس نے میری عزت کی حفاظت کی میری پھپو جو کہتی تھی کہ شوہر عزت کا رکھ والا ہوتا ہے تمہیں اس لئے چھپا کر رکھا گیا ہے تاکہ تم صرف اپنے شوہر کو ملو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عورت کو لاکھ پردوں میں رکھ کر مرد کھلے پھرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اسلام نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت چار دیواری میں رہے تو میں کون سا باہر عیاشی کرنے جا رہی تھی پڑھنا تو چاہتی تھی کچھ بننا چاہتی تھی اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی تو کیا میرا شوہر مجھے اس طرح بیشتا وہ تو کوئی نیکی ہوگی میرے والدین کی جو میں بج گئی کاش وہ اس وقت سمجھ لیتے اگر بیٹی میں صلاحیت ہو تو اس کو پڑھنے دو آگے بڑھنے سے نہ رکو پڑھنا یہ آبدار موتی یہ سی پی بھی بند موتی اگر شوہر اچھا نہ ملے تو کنکر ہی بن کر رہ جاتا ہے جس طرح میرے شوہر نے میرا سودا کر دیا تھا مجھے بزار حسن میں بیش دیا تھا